جائے ہی جائے بارت فیزیگری جنز زندہ بات کیسے دوستو آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور سب کا سواگت کرتا ہوں میں میری یوٹیوب چینل پہ اور جیسے کی آپ لوگوں نے گریڈ نائن کے فرس چپٹر ہیلت انڈ ڈیزیز کو اتنا ڈھیرو پیار دیا ویسے ہی میں کوشش کروں گا آپ کے لیے گریڈ نائن ٹو ٹویلز کے سارا سلیبس کور کرانے کی اس کے بعد ہم کچھ کوششنز کریں گے اور جیسے جیسے آپ لوگ کی ڈیمانڈ یا آپ لوگ کی کچھ کوئیریز ہوگی اس کو بھی فل فل کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں گریڈ ٹینت کا فرس چپٹر فیزیکل ایڈیوکیشن ریلیشنشپ وید ادھر سبجیکٹ فیزیکل ایڈیوکیشن ریلیشنشپ وید ادھر سبجیکٹ فیزیکل ایڈیوکیشن ام the optimum development of an individual thought continuous process of learning and the participate in the guidance physical activities and other other word a at optimum physical mental and social development of individuals start سمجھ لیتے ہیں optimum development کیا ہوتا optimum development ہاں ہونا خودت ہوتا ہے آپ کی جو language process ہوتی ہے For example آپ یہاں ہے آپ کو ایک کام کر رہے ہیں دہرے کہ آپ کو کام کر رہے ہیں اس لیول کو maintain کرتے ہیں پھر اس کے بارے کہ آپ ! ڈگریز رہتے ہیں اس کے بارے کہ آپیں ساکتے ہیں تو جو آپ نے کو ساکھا کو懂 کے لیول کو maintaining کیا that is optimum level پھر اس کے بعد یہ یہ ہم basically training کے اندر سیکھتے ہیں sports training کے اندر optimum level کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جانے کے بعد میں جب sports training پڑھیں گے پھر آپ میں آپ کو زیادہ آسان طریقے سے اور اور زیادہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھنے ہی کوش کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے اندر physical activities کرتے ہیں تو اس کے اندر physically, mentally and social development ہوتا ہے ایک پرسن کے لئے next ہے what is physical education web strip نے اپنے according physical education کی ایک definition دی تھی physical education is a part of education ایک شکشہ کا حصہ ہے physical education which given our institute in the development and care the body, شریر کو maintain لکنے کے لئے اور اس کے وقاس کے لئے ایک institute ہوتا ہے یہ ایک جگہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں physical education یہ شکشہ ہے ٹھیک ہے ready for simple cholesterol exercises to a course of study providing training in hygiene gymnastik and the performance and management of athletes athletics and games games میں athletics کے اندر ہم performance development management of athlete athlete management کے اندر آپ کی timing ٹھیک ہے آپ کا fooding training process یہ سب چیز آتی ہے next central advisory board of physical education and recreation defines PE as a education thought physical activities for the development of total personality of children to it fullness and performance in perfection in body mind and spirit central board of physical education and recreation and recreation so that you can learn so that you can learn to learn so that you can learn go ahead so physical education PE is an education process physical activities with development اس کے اندر توٹر پسنیلیٹی گروہم ہوتی ہے بچے کے اندر فول فیڈ ہوتا ہے پرفیکشن آتی ہے اس کی باڈی کے اندر مائنڈ کے اندر اور سپریٹ کے اندر اس کے بار فیزیکل انفکشن ان ایری ایریا سوچ سپورٹ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز لائٹ ٹریکنگ ہیکنگ کلیمگ جمناسٹک دانس اکویٹک ان آر یوز اندر اینڈیویزوال آف موٹر سکلز آن فیٹنس سکلز موٹر سکلز فائن موٹر سکلز گروہم موٹر سکلز یہ کیا ہوتی ہے آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے کونس کونس سپورٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں یا سپورٹ کھیلتے ہیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جیسے ٹریکنگ ہوگیا ہائیکنگ ہوگیا کامیم ہوگیا گمناسیت قریبی ہوگیا چیز ایکواتک ہوگیا ٹھیک ہے تو ایک بھیندی ایسے ہوتے ہیں پرسن کے لئے ہوتا ہے then فیزیکل ایسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سکلز کیونی آؤٹ رسپونسی بیلکی آئیوں پرسانل سوشل سکلز ٹران فیزیکل ایسے ہوتے ہیں فیزیکل فیزیکل پرسیل ایسے ہوتے ہیں اپور ایک حصہ کا حصہ ہے اپور ایک سیتم کا حصہ ہے ایک حصہ 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 it make significant contribution towards the activities of desirable desirable educational and health outcome it also enable children to acquire necessary knowledge and skills to stimulate them the activities participate in physical activities through the lifespan آپ لوگوں میں بچوں کو ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے سکول کے اندر ٹھیک ہے ایک فیزیکل اجکشن ٹیچر ہی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر پورے سکول کے ڈسپلین کا چارج ہوتا ہے ڈسپلین سامالنے کے لیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہیویر مینٹین کرنے کے لیے کیونکہ game and sports ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم ایک دوسری کو جان سکتے ہیں compete کر سکتے ہیں یا friendship کی feel رکھ سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں needs and importance of physical education participation in games and sports yoga provide thrill and enjoyment جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے ابھی to everyone کیا ہوتا ہے participate کرتے ہیں game and sports کرنے یوگا کرتے ہیں تو کیا provide کرتے ہیں thrill ہوتا ہے ایک feeling ہوتی ہے ہارنے جیتنے کی یا ایک enjoyment کے لیے ہم کھیلتے ہیں ہر ایک بندہ in additional it helps to entitate and maintain your health healthy lifestyle ایک healthy lifestyle کو maintain کرنے کے لیے physical education یا sports ضروری ہے آگے ہم بات کرتے ہیں healthy lifestyle by engler and various physical yogi activity one can ensure the healthy lifestyle ٹھیک ہے physically physically physical activities کیا ہوتے ہیں اچھلنا کودھنا ہاتھ گمانا ٹھیک ہے physical activities ہوتی ہیں آپ کے کوئی بھی job body سے use کر رہے ہیں body part کو use کر رہے ہیں that is physical activities yogi activities ہوتی ہیں yoga سے related pranayama asana سکھے یہ سب چیزیں ٹھیک ہے along along دھیان لگانا یہ سب چیزیں yoga میں ہوتا ہے ٹھیک ہے yoga کے کافی ساری الگ الگ طریقے سے yoga نہیں physical education آپ کے لئے الگ الگ طریقے سے آپ کے لئے چاہے وہ mind سے related ہو heart سے related body سے related ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ کو develop کرنے کے سپورٹ کرنے کے لئے مدد کرتا ہے academic achievement by participating of various physical and yogic activities student gets intimidated to face challenge and are encouraged to think providing these states of improve their earnestly of academic achievement academic سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے school اندر 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 کوئی بھی بچہ ہے وہ challenges face کرتا ہے study سے related stress ہوتا ہے انجائیٹیز ہوتے ہیں exam سو لے کے اس کو ایک level پہ جب student کو competition لے جاتا ہے کھلاڑی ہونے کی جو responsibility ہے کھلاڑی ہونے کا مطلب ہی جب سمجھ میں آتا ہے جب آپ لیول پہ پہنچتے ہیں جب آپ school میں کھلتے ہیں school ہو گیا district state national international ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے positive self image positive self image یہ چیزیں ہمارے گھر سے شروع ہو جاتی ہیں school میں ہم دیکھتے ہیں school میں اگر آپ کو کوئی teacher سے پیٹیم ہوتی ہے وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کی progress report دکھائی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے اس کا behavior کیسا ہے بچے کا اس کے اندر اس کی کیا capability ہے کیا pauses ہے کیا کوز ہے ٹھیک ہے positiveness, negativeness کیا چیزیں چینج کرنی چاہیے وہ سب چیزیں تو ایک positive self image کا ہوتی ہے اب آکستیج کے لئے پارکس چینجہا پہکشکس پارکس پیٹیمنٹ بچے behave کچے جو کیتے ہیں م Let it Kuna to understand the need for the appreciation of positive expense and development альный position Complete cooperate with other self fifty and also fane refine क wonderful चीज ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بچے کو فیزیکل ایکٹیوٹیز جب کرتا ہے بچہ ٹھیک ہے اس کے اندر کانفیڈنس آتا ہے اس کے پاس انڈرسینڈنگ لیول بڑھتا ہے اس کو سمجھنے میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ پوزیٹیو بیہیو رکھنے میں خود میں ڈبلیمیٹ آتی ہے ایبیلیٹیز آتی ہے کمپلیٹ کرتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں سب کے ساتھ اور ریفائن کرتے ہیں اپنی چیزوں کو اگر کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اس سے صداری جاتی ہے اپنی پھول انٹر پرسنل ریلیشنشپ انٹر پرسنل ریلیشنشپ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے بھائی جیسا دوست ہے ٹھیک ہے اس نے بول دیا صحیح ہے صحیح ہے لڑنا ہے پر لڑنا ہے کچھ اس طریقے سے وائل لڑنے بعد لگ جانا ٹھیک ہے when you play with other students and teams you learn to development interpersonality relationship with members of your own team as well as with members and other teams it build interactive and passive social environment سمجھ میں آگیا یہ سمجھ میں آیا جو بھائیچارے والی چیزیں وہ سمجھ میں آیا جو بھائیچارے والی چیزیں وہ سمجھ میں آئی ہوگی ٹھیک ہے development of internal organ system internal organ آپ کی body ٹھیک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے میرے lungs کیسے ہیں میرا heart کیسا ہے abdonals کیسے ہیں نہیں دیکھا ہے نہیں پر جو بھی چیزیں آپ ایکٹیوٹیز میں یوز کرتے ہیں آپ کی organ system ڈبلپ کرتے ہیں آپ کی body ڈبلپ کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں چیزوں کو جو بھی چیزیں جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں اگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے وہ چیزیں جو نہیں کھانی ہے جو کھانی ہے کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیا چیزیں کرنی چاہیے وہ سب چیزیں اس میں بتا رکھی ہے تو وہ جرور دیکھے گا کیا چیزیں By participation in physical and yogi activities students responsible to increase demands to daily lifestyle in the healthy way the system of body responds of student and become more efficient to copy with the load extend on جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈیلی بیسیس پر آپ کھاتے ہیں کرتے ہیں اب فیزیکل یوگی ایکسرسائز یوگی ایکٹیوٹی دیکھیں کہا جاتا ہے ڈیلی یوگا کرنا چاہیے یا ڈیلی کھیل گیا کیوں کہا جاتا ہے اس سے آپ کی باڈی کے اندر جو بھی چیزیں چینجز ہو رہی ہوتی ہے سب سے بہتا ہے آپ کی جب باڈی چل رہی ہوتے تو فلیکسیبل رہتی ہے ابیلٹیز اچھی ہوتے آپ لوگ کی کوڈینیشن بنتا ہے باڈی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے تب ہی آپ کی organ systems work کرتے ہیں next organ system work اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو لیٹے لیٹے نہیں کرنا چاہیے objective of physical education boldly there are four objective of physical education which one following بھائی اس کو پندیز ارت دیکھتی فرسٹ ہے physical fitness physical fitness کیا ہوتی ہے بھائی جیم جائیں گے کل سے تیرے بھائی جیم جائیں گے ٹھیک ہے and vigorous and fulfilled life physical and more fitness help to learn develop technical and tactics knowledge of physical and beings کوئی بھی کوئی بھی چیز جیسے میرے روٹین ابھی کی ایسی ہے ابھی کی ایسی ہے کچھ میرے personal کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے صبح morning پڑھتا ہوں پھر شام کو کام ہوتا ہے پھر رات کو پڑھتا ہوں پھر بیچ میں ٹائم ملتا ہے ویڈیوز بنتی ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی رات کو ابھی اس ٹائم مجھ رہے ہیں بارہ ٹھیک ہے یہ چیکٹر ختم کرنے کے بعد پھر ویڈیو اپلوڈ ہوگی ویڈیو اپلوڈ ہو جانے کے بعد پھر مورننگ میں ارلی مورننگ میں اچھے ساتھ بجے اٹھوں گا اس کے بعد پڑھنے بیٹھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈیلی بیسیز کے کام ہوتے ہیں پھر سیلوڈ ہوگی تو ایسے ہیے ڈیلی روٹین ہوتی ہیں بٹ اس کے اندر آپ نے کوئی فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا آپ نے ڈائیٹ کا دھیان نہیں رکھا تو روٹین بھگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا سیم یہی چیز ہے فیزیکل فٹنس آپ کے اندر جب آپ فیزیکل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو اینڈونس بڑھتا ہے سپیڈ بڑھتی ہے سٹرینڈ بڑھتی ہے فیزیکل فٹنس کے اندر آپ کی بوڈی میں خوشی ہوتی ہے الگ سے کونپیڈنس رہتا ہے ہیلٹی رہتی ہے ویگریس رہتی ہے فلفل آپ کی بوڈی لائف سٹیل جو ہوتی ہے فلفل رہتی ہے آپ خوش رہتے ہیں تو چیزیں کرنے میں آسان ہی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ کی فیزیکل اور موٹلی فٹنس موٹر فٹنس جہاں موٹر آتا ہے مطلب وہ بوڈی سے ڈیلیٹی ہے ٹھیک ہے ہیلپ کرتی ہے سیکھنے میں اور ڈبل اپ کرتی ہے آپ کی اندر ٹیکنیکل اور ٹیکٹکس ٹیکنیک ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کرنے کا طریقہ ٹرول اور ٹیلیشن کے ساتھ ٹیکٹس ہوتا ہے اس کرنے کو طریقوں کو کتنا آسان ریفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے شوشل افیسینسی اپنی اندر شوشل افیسینسی کیا ہوتا ہے اڈاپٹ کرتے ہیں گروپ لیونگ कہ اندر گروپ لیونگ کیسے ہوتی ہے گروپ کے اندر کیسے رہتے ہیں فیسیکل اکٹیویٹیز کیسے ہوتی ہے اپورٹنیٹس کیسے ڈبل اپ ہوتی ہے ٹریڈز کیسے ہوتے ہیں سکیلز کوپریشن کیسے ہوتا ہے ریسپیکٹ کیسے ہوتی ہے دوسروں کے لئے لائلٹی کیا ہوتی ہے سپورٹس پرزنشپ کیا ہوتی ہے سیلس کنفیدنس کیسے بڑھتا ہے یہ سب چیزیں ہم انس میں سیرتے ہیں ایک سیڈیجن ایک ریسپونسپل سیڈیجن ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ شوشل ہی ہم لوگ کیسے دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں سپورٹس کلچر سپورٹس کلچر کے اگر ہم بارے میں بات کریں تو سپورٹس کلچر it aims to development and understanding and appreciation of the other on local environment as well as the global environment ہم اپنے آسپونس کے اندر اور بہار ہم کیسے رہتے ہیں participate the various physical activities such as the games, sports yoga ہم اور جو physical activities ہوتے ہیں اس میں کیسے پارٹ لیتے ہیں games ہوگا, sports ہوگا, yoga ہوگیا ٹھیک ہے ان سب میں اپنے آپ کو fulfill کیسے کرتے ہیں اس میں history, culture and trades کیسے رہتے ہیں means اس چیز کے اندر اس کے بارے میں جو histories ہے culture ہے اس کا trades ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے اپناتے ہیں adopt کرتے ہیں ٹھیک ہے also athletes various values of activities next mental efficiency mental efficiency جو ہوتی ہے جہاں mental آجائے یا cognitive آجائے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں آپ کے brain سے related تو چلیے جان دیتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے in physical education children is a participant of a number physical and yogic activities though activities is not required to involve with the body but is required to use in the carry of positive health and active mindset and responsibility to help enhance the mental efficiency mental efficiency آپ کے brain اور body coordination کو درشاتا ہے دوسرا اس میں ہم physical activity جو بھی چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی چیزیں کرتے ہیں requirements خالی body نہیں ہوتی body involved نہیں ہوتی اس کے positively جو آپ کے body اور mind کے ساتھ sorry mind اور body بولنے بارہ دا body بول دیا ٹھیک ہے ایک mind اور body کے ساتھ healthy and active mind body mind relationship بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو enhance کرنا ہے that is mental efficiency next very important scope of physical education خالی grade 9 یا 10 والوں کے لئے 11 12 کے لئے نہیں ٹھیک ہے یہ specially ان بچوں کے لئے جو physical education کو subject کی طرح پڑھتے ہیں بالکل غلط physical education آپ کے لئے اتنا ہی ضرور یہ جتنے اور subject ہے خالی صرف 100 number کی physical education ہے اس کے اندر 70 30 number practical یہ صرف number سے مطلب ہے اور کسی چیز نہیں آپ کے ہر subject سے related physical education پڑھائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ physical education teacher آپ کے برابر کی knowledge رکھتے ہیں جو آپ کے other physics chemistry bio english hindi chal آپ لوگ نے پڑھ لیا اس کو شروع کرتے ہیں scope of physical education دھیان سے پڑھنا دھیان سے سننا دھیان سے سمجھنا اس کو اور next time سے آپ کے اپنے physical education teacher آپ کے جو school میں ہے universities میں کوئی بھی ہو آپ کے کو چیز کیوں نہ ہو ٹھیک ہے ہم نے کسی سے کم مس سمجھ اپنی تاریخ نہیں کر رہا ہوں responsibilities دے رہا ہوں چلی physical education involved multidiscipline subject multidiscipline ہوتا ہر چیز میں ہوتا physical education کا use ٹھیک ہے it scope is just not a confound physical fitness physical fitness ya physical جو subject ہے کھالی physical fitness کے لئے نہیں یہ نہیں ہے physical education لے رہے ہوں بھئی تغڑا ہوگا تو sports میں تغڑا ہوگا تو اسی لئے لے رکھے سر سے تیری جان پہچان ہوگی نہیں physical education کا مطلب ہے wholesale development wholesale development کا مطلب کیا ہوتا ہے شریر سے نہیں physically mentally socially emotionally یہ سب چیز آپ کی development ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے آجاتے ہیں ٹھیک physical fitness and the rules and rules of games and sports and meaning of defined of physical physical execution is aim and objective and scope scope and factors efficiency physical fitness and wellness rules of necessary other necessary knowledge about health games and sports and yoga are major areas of studying physical education game and sports as well as culture heritage development of leadership qualities group dynamic thought sports and games are also integrated part of discipline integrated part ہوتا ہے ہر ایک پہلو ٹھیک simple english لکھی ہے بھلو کو سامنج میں آ رہا ہے جو میرے ہمینی میڈیو مالے بچے بھی ہیں اتھنی simple english لکھی ہے سب کو سامنج میں آج Bears گے آگے چلتے ہیں In Fact Physical Education Now Including Several Area Which Belong To Other Subject اب اس کو دیان سے پڑھ لینا اور سمجھ لینا اور اپنے ذہن میں ڈال لینا کہ تمہارا teacher کسی Other Teacher سے کم نہیں ہے کیوں ہے جال لینا سبجیٹ لائک بائیولوجی جینیٹک فیزیکس فیزیکس سائیکولوجی بائیو کمیسٹری شوشولوجی اندھر فیلیجی ٹھیک ہے ہسٹری کلچر میڈیسن میڈیا سٹڈی ایک سیٹڈا یہ سب چیزیں فیزیکل ایجوگیشن میں انکلوڈڈ ہے سمجھ میں آگیا جتنے بھی سسٹم پڑھیں گے بائیولوجی میں آتے ہیں چینٹک میں آتے ہیں سائیکلوجی سپورٹ سائیکلوجی سپورٹ سائیکلوجی کے اوپر ایک پوری تھیسز جنرل کتابیں ہزاروں کتابیں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں فیزیکس جتنے لوگ موشن ہے گریوٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ کے اور بھی چیزیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں لیور تک ٹھیک ہے اس کے اندر پتہ آیا جاتا ہے یہ سارا بائیو میکنکس میں آتا ہے آپ کا بائیو کیمسٹری نیوٹریشن اگر نیوٹریشن میں نے کل تو خالی ہیلتھ اینڈ ہیلتھ ایڈکیشن کے بارے پتہ تھا اب نیس جو چیزیں ہوں گی نیوٹریشن کے بارے میں بیلیس ڈائیٹ کے بارے میں بیلیس کے بارے میں ایسی ڈائیٹس اس میں کون کونسی ڈائیٹس کی سب چیز میں بتاؤں ٹھیک ہے میڈیسین کون کونسی لینی چاہیے کونسی لینی چاہیے ڈرگ ٹھیک ہے ڈوپنگ کا جو چیکٹر ہے وہ اس سے ڈیٹڈ ہے ٹھیک ہے ہسٹری فورٹس ہسٹری کلچر ٹھیک ہے میڈیا سپورٹس میڈیا آج کے ٹائم میں میڈیا ایک اپنا آپ میں ایک الگ سے بلکل ایک نئی انڈسٹری ہے ٹھیک ہے ایک سٹر کنٹینٹس کے کیا ہوتا ہے اور سجیٹس جیسے 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 law of motion use ہوتا ہے types of liver use ہوتا ہے force use ہوتی ہے equilibrium use ہوتا ہے center of gravity use ہوتی ہے common posture deformities use ہوتی ہے therapeutics methodology use ہوتی ہے rehabilitation use ہوتی ہے سپورٹس مساج اس کے تو الگ سے نئے نئے سپورٹس مساج کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے prevention مطلب کیا ہوتا ہے ابچار ٹھیک ہے first rate مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے for the common sports injury sports injury and also are the content of physical education ٹھیک ہے biological fundamental as well as heredity is the environment growth growth and development is also included اتنی سیمپل انگلیش ڈکھی بھی ہے ٹھیک ہے یہ پوری پوری پیدیم ڈال دوں گا اپنے انسٹاگرام ٹیلیگرام ملے انسٹاگرام پہ پہ تائیں ہے whatsapp group اور ٹیلیگرام پہ یہ ویڈیو بھی اور یہ پیدیو بھی دونوں چیز مل جائے گی تو جا کے اس کو جوائن کر لیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو نہیں پتا کیسے جوائن کرنا ہے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنکس ہے سارے لنکس پہ کلے کر کے جوائن کر لو ніجی jour کنز Ajax سارے ل 34 عام مسال این subtle ڈسکرپشن اگرام عام ڈسکرپشن ڈ我们 متگ Scale ڈسکرپشن سپورٹس سائیکلوجی کی ویڈیو یہ چپٹر آئیں گے اس میں ایک سپورٹس سائیکلوجی کے بارے پورا پورا سپورٹس سائیکلوجی چپٹر ہے اسے لئے کہ جتنی ویڈیو چینل پر شروع سے لے کے اور آخری تک گریڈ نائن سے لے کے گریڈ دویلز کی جتنی بھی پلی لیسٹ بنی ہے اس کے اندر جتنی بھی ہے ساری دیکھ لیں پیپر پروسپیکٹیو سے نہی ہے لائفشائل چینج کرتے گی اگر کسی نے نائن ٹو ٹیلز کی انسی آٹی پڑھ لی اس کو آگے چل کے